بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیعوں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسین یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ ورلڈ کپ کا سال ہے اور انتہائی اہم سال ہے ورلڈ کپ ہر چار سال کے بعد بہت سارے لوگوں کی خسمت کے ستارے چمک جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے چمکتے ستارے غرب ہو جاتے ہیں جو کہ ورلڈ کپ کی چکا چوند میلے میں کہیں دکھائی نہیں دیتے پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں وکٹ کیپر محمد رزوان اور بابر آزم کپتان کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرے گی جبکہ بالنگ میں ٹیم کی بالنگ کا اصل ہتیار ہوں گے شاہین شاہ فریدی اور حارس رعوف کیونکہ پاکستان ٹیم کے پریمیئر فاس بولر نسیم شاہ اس ٹورنمنٹ میں ٹیم پاکستان کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے ورلڈ کپ میں ٹیم پاکستان اپنا پہلا میچ کھیلے گی نیدر لینڈ کے ساتھ لیکن ووم اپ میچ میں ٹیم پاکستان کو حیدر آباد دکن کے راجیف گاندی انٹرناشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں نیوزرینڈ کے خلاف تین سو رنز بنانے کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اب پاکستان کی ٹیم مین راؤنڈ میں جانے سے پہلے آسٹیلیا کے ساتھ ووم اپ میچ میں مقابلہ کرے گی اور آج گفتگو کے لیے ورلڈ کپ میں ٹیم پاکستان کی تیاریاں اور پاکستان ٹیم کے مکانات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کیپٹن سابق پروفیسر محمد حفیظ صاحب خوش حمدید کہیں گے آپ کو اور پروفیسر میں نے اس لیے کہا دیا سر کیونکہ ورلڈ کپ ہے اور پاکستان کے لیے آپ ورلڈ کپ بھی کھیلے چیمپنس ٹروفی بھی کھیلے ٹی ٹی ٹوئنٹی بھی کھیلے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلے تو کرکٹ کے تو آپ پروفیسر ہیں تو یہ مجھے بتا دیں کہ یہ دو ہزار تئیس سیدھا ہی سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دو ہزار تئیس ورلڈ کپ میں جو آپ کی رائے ہے جو آپ کی سوچ ہے اس اسکوٹ کو لے کر وہ کیا ہے دیکھیں پاکستان کے لیے تو کیونکہ پاکستان تو دل میں ہے تو ہمیشہ سے دعائیں نکلیں گی اور ہمیشہ سے ہم چاہیں گے کہ پاکستان اچھے سے اچھا پرفارم کریں دل کی بات نہ کریں دماغ کی کریں کیونکہ پروفیسر تو دماغ پر زیادہ جاتے ہیں پہلے پہلے دل کی بات سن لیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ایک دل دھڑکتا ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا اور میں ایزے پاکستانی ہمیشہ پاکستانی کے لیے دعا گوں کہ پاکستان ٹیم اچھا اور بہتر پرفارم کرے کسی بھی بڑے ایوینٹ کے لیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جب بڑے ایوینٹ میں اچھا پرفارم کرتا ہے تو وہ انسپائر کرتا ہے نیو جنریشن کو کہ وہ اس کھیل کے ساتھ منسلک ہوں دوسری طرف میری اپنی رائے یہ کہتی ہے کہ اس ورلڈ کپ کے اندر دو طریقوں سے ٹیموں نے کرکٹ کھیل لی ہے ایک طریقہ ہے موڈرن ڈے کرکٹ جس کے اندر اگریشن ہے انٹینٹ ہے اور لوگوں نے آؤٹ آف دے سکن اپنی پرفارمس دینے کی کوشش کرنی ہے اور ایک وہ ہے جو اول فیشن کرکٹ جو ٹو تھاؤزنڈ میں ٹو تھاؤزن ٹین میں کھیل لی گئی یا یہ سوچا گیا کہ بعد میں کورپ کر لیا جائے گا ایک یہ میتھڈ ہے جو لوگوں نے اڈاپٹ کرنا اس ٹورنمنٹ میں میری اپنی رائے یہ کہتی ہے کہ موڈرن وے جیتے گا میری اپنی رائے یہ کہتی ہے کہ موڈرن وے آف آف کرکٹ ویل ون دے ٹورنمنٹ اب وہ دیکھتے ہیں کہ تین چاہ ٹیموں نے تو اس کو اڈاپٹ کر لیا پاکستان تھوڑا پیچھے ضرور ہے لیکن مجھے ابھی بھی یہ یقین ہے کہ اگر پاکستان تھوڑا اپنے آپ کو ٹیون اپ کرے تھوڑا اپنے آپ کو گئر اپ کرے ٹو میٹ دے چیلنج کیونکہ جو چیلنج جائے گا اس کے مطابق آپ نے پرفارم کرنا انڈیا کے اندر جا کے جب تک آپ موڈرن ڈے کرکٹ اڈاپٹ نہیں کریں گے یا اس کے مطابق اپنی پرفارمس نہیں دیں گے آپ کی کامیابیوں کا گراف ہائی نہیں ہوگا بلکہ وہ میڈیم طور پر رہے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے اگر پاکستان موڈرن ڈے کرکٹ کھیلتا ہے تو پاکستان کے پاس وہ انگریڈینٹس موجود ہیں جو بہتر پرفارمس ان سے جو ہے امید لگائی جا سکتا ہے دوسرا پاکستان کا موڈرن ڈے کرکٹ اور اسٹیلیا کے ساتھ لیکن پہلا موڈرن ڈے کرکٹ آپ کو لگتا ہے کہ ساوش شکیل بابر آزم اور ان کے ساتھ رزوان جنہوں نے سینٹری سکور کی وہ کھیلے ہیں موڈرن ڈے کرکٹ دیکھیں پہلے تو ساوش شکیل کو اس میں نہ لے کے ہیں میری اپنی سامج اکل کے مطابق جس کو ہم نے پچھلے دو سال میں بالکل نہیں کھلایا اپرشونٹیز موجود تھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چار پانچ سلوٹس ایسے اس ٹیم کے اندر ہیں جن سے آپ لکی کمیٹی کے طور پر آپ ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اگر وہ نکل آئی تو بہت مزہ آئے گا لیکن اگر وہ نہ نکلی تو ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے ان کی ریپلیسمنٹس یا ان کی جگہوں کو پکا نہیں کیا ہوا تو ہماری پاکستان کے ٹیم کی جو دس یا گیارہ کے پلیئر جو پچھلے دو تین سال میں کھیلتے رہے ہیں اور وہ ہر سیریز کھیلے ہیں پچھلے دو تین سالوں میں ان پہ تو ریلائے کرنا چاہیے پاکستان کو لیکن اللہ نہ کرے اس ٹیور کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ اس فٹیگ زون کو برداشت کرنا ہے پلیئر کے نہیں کیونکہ اس پہ پریشر پرفارمس کا آنا ہے ٹریولنگ کا آنا ہے ایک فٹیگ زون میں پلیئر نے گسنا ہے وہاں پہ آپ کے ریپلیسمنٹز ہو ہیں وہ بڑا امپورٹن روڈ پلیئ کرتی ہیں کہ جہاں پہ ضرورت پڑے آپ کے جو بینٹ سٹرنٹھ ہے وہ آکے اتنا ہی اچھا پرفارم کرے پاکستان جو میری سمجھ کہتی ہے اپنے آٹھ یا دس پلیئروں کے علاوہ ریڈی نہیں ہے ٹو پلیئر دس ورڈ کپ لیکن سیملیر وے چیلنج آلسو فر نیو کمر جیسے ساو شکیل ہیں عبداللہ شفیق ہے عسامہ امیر ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ کرکٹرز ہیں جن پہ امید لگائی جا سکتی ہے لیکن بہت بڑی زیادتی ہوگی ان لوگوں کو اتنے بڑے سٹیج کے اوپر اتنی بڑی امید لگا لینا کہ وہ جو شورٹ کمنگز رہی ہیں پلیننگ کی اس کے مطابق آئیں اور آ کے اس ٹورنمنٹ کے اندر پرفارم کریں محمد حفیص صاحب کیونکہ آپ کو لوگ کہتے ہیں پروفیسر اور جتنی خوبصورت آپ کرکٹ کھیلتے تھے خاص طور پر اپنے بین الاقوامی کرکٹنگ کریئر کے آخری دنوں میں جتنی نیڈ آپ نے ہیٹنگ کی ہے کلین ہیٹنگ کی ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میرے خیال ہے تھوڑی مشکل باتیں آپ کر رہے ہیں آسان زبان میں پوچھ لیتا ہوں آپ ٹیکنیکل کمیٹی سے وابستہ تھے صرف مجھے وہ بتا دیجئے چار ایسے پلئیر جن کی اوپر آپ کو ریزرویشن تھی کہ نہیں ہونے چاہیئے ورلڈ کپ میں پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں ٹیکنیکل کمیٹی میں نہ تو سیلیکٹر تھا نہ میں کپتان تھا نہ میں ٹیم ڈیریکٹر ہوں نہ میں ہیڈ کوچ ہوں میری ایک کپیسٹی تھی جو مجھے کہی گئی تھی کہ میں نے زکاہ شرف صاحب کی کرکٹنگ میٹرز میں ان کو ایک ہلپنگ ہینڈ کے طور پر ان کو سپورٹ کرنا ہے کہ وہ تمام گری ایریاز جو ہمیں نظر آئیں گے ہم وہ پریزنٹ کریں گے ایڈنٹیفائی کریں گے اور ان کو دور کرنے کی تمام پلیننگز پاکستان کرکٹ بورڈ کرے گا تو یہ میرا رول تھا اس کے علاوہ اس کے آگے میری کوئی پہنچ نہیں تھی اور نہ ہی میں کبھی اپنے ڈومین سے ہٹ کے کسی دوسرے کے ڈومین میں گیا تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چار پلئر کون ہیں جو ریڈی نہیں ہیں وہ میں نے آپ سے اوپن نہیں بات کیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سیکنڈ اوپنر ریڈی نہیں تھا نمبر پانچ جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر ابھی تک نمبر آپ کا ریپلیسمنٹ سپنر جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے ابھی تک اچھے پلئر ہیں لیکن ریڈی نہیں ہیں نیو بال آپریٹر آپ کے پاس نہیں ہے اگر اللہ نہ کرے آپ کے دو یا تین جس میں سے ابھی نسیم شاہ نہیں ہیں اگر حارس اور شاہین کو اللہ نہ کرے کوئی پورے ورلڈ کپ کے اٹالیس دن اگر آپ کی یہ میں ریپلیسمنٹ دیکھوں تو چار ایسے بڑے سلوٹس ہیں جو انفورچنیٹلی ہٹ نہیں ہوئے ایک اوپنر کو لے کے ایک پانچوے نمبر کو لے کے ایک ریپلیسمنٹ سپنر کو لے کے اور ایک نیو بال آپریٹر کو لے کے اور پانچوے اگر کہیں پہ میں جاؤں تو ہمارے پاس ایک بالنگ آل راونڈر نہیں ہے ہمارے پاس محمد حفیص صاحب نائنٹی ڈو ورلڈ کپ میں فور تھٹی سیون رنس کیے لیجنڈ جاوید میاداد نے نہ وہ عالمی درجہ بندی میں ٹاپ بیٹسمن تھے نہ ان کے پاس عالمی رنکنگ کے سارے ریکارڈز تھے آج بابر آزم آپ کے عالمی درجہ بندی میں نمبر ایک بیٹسمن ہے وہ آپ کو دو ہزار تیس کا ورلڈ کپ جتا سکتے ہیں دیکھیں اکیلے بابر کا یہ رول نہیں ہے جاوید میاداد نے تو جتایا آپ کو کس نے جاوید میاداد نے میری بات سمجھے آپ دو ڈیفرنٹ زون کو کمپیر کر رہے ہیں جو رنکنگ ہے اگر اس کا رائٹ انٹینٹ ہو اگر اس کی رائٹ یوٹیلیزیشن ہو اگر اس کی رنکنگ کی وجہ سے اس کی ٹیم جیت رہی ہو تو رنکنگ دز میٹر تو اگر بابر آزم پچھلے دو سال میں تین سال میں جو اس کی کامیابیوں کا گراف اپورڈز ہے اگر ہم اس کو منیٹر کریں تو واقعی میں بابر کی جو انٹرنیشنل کرکٹ کی کامیابی ہے تینوں فارمٹ میں اس کو ڈنائی نہیں کیا جا سکتا لیکن میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں جو امپیکٹ ہوتا ہے جو ڈومینیشن ہوتی ہے ایز ای بیٹسمنٹ مجھے لگتا ہے کہ بابر بابر کو اکثر لوگ جو ہے وہ ایک بہت ہی رانگ وے میں کمپیریزن کرتے ہیں ویرات کولی کے ساتھ دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے مجھے ذاتی طور پر ہمیشہ لگتا ہے کہ دونوں بیگس انٹرٹینر ہے اس وقت پوری دنیا کی کرکٹر کرکٹ فینس کے لیے دونوں کو کمپیر کرنے کی اگر کچھوڑی سی چیز میرے دماغ میں آتی ہے تو وہ یہ آتی ہے کہ بابر جس کا بیلنس اور جس کی ٹیکنیک بہت سالڈ ہے لیکن اگر میں ڈومیننس میں جاؤں گا تو ویرات کولی کے اندر ٹیکنیک بھی ہے اور ڈومیننس بھی ہے اور میچ ویننگ زون کی جو پرفارمس ہے وہ ویرات کولی کی بہت آگیا بابر آزم سے تو مجھے یہ کمپیریزن مجھے سمجھ میں آتا ہے لیکن رینکنگ اور اس کی پرفارمس کو اگر میں کمپیر کروں تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جاوید میاداد جب وہ اپنے ٹائم پہ انہوں نے پاکستان جب ہاں پاکستان نے نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ جیتا تو شاید جاوید بھائی واس نور نمبر ون لیکن ان کی کنٹریبیوشن فور دی ٹیم ایڈ در رائٹ ٹائمنگ جو تھی وہ انہوں نے کیا جس کی وجہ سے وہ پرفارمس بڑی گی نہیں جائے گی اسی طریقے سے بہت سے ایسی بڑی بڑی پرفارمس آپ جیسے جوز بٹلر ہے اس کی رینکنگ کبھی بھی نمبر ون نہیں ہوئی لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو جیسے اس کا امپیکٹ ہے کھیل کے اندر وہ امپیکٹ فل پننگ سے کھیل کے ڈومیننس کے ساتھ وہ میجتوا دیتے ہیں پاکستان کے فورمر ٹیسٹ کیپٹن محمد حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگ ہو رہی ہے دوہزار تئیس ورلڈ کپ ٹیم پاکستان کے امکانات اور پاکستان ٹیم سے توقعات پر ایک بریک بریک کے بعد مزید گفتگ ہو بریک کے بعد ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان محمد حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں ورلڈ کپ دوہزار تئیس پر ٹیم پاکستان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو محمد حفیظ صاحب اطلاع دیا بھی ہے کہ ٹیکنیکل کمیٹی میں آپ اور مزبا کے بعد انزیمام الحق کو بلائے گیا اور آپ نے پھر چودری زکا شرف صاحب کو یہ ریکومنٹ کیا کہ انزیمام الحق صاحب جو ہیں ان کو آپ چیف سیلیکٹر بنا دیں لیکن جب انزیمام الحق پرس کانفرنس کرنے آئے یا کپتان بابر آزم پرس کانفرنس کرنے آئے تو انہوں نے تکا میں اور بابر بابر کہتے ہیں میں اور انزیمام بھائی لیکن ٹیکنیکل کمیٹی میں آپ موجود تھے آپ کے ساتھ وہ میٹنگ میں موجود تھے انزیمام الحق کے علاوہ مزبا الحق بھی تھے انہوں نے آپ کا نام مناسب لینا نہیں سمجھا میں اعتقدر انزیمام الحق کیونکہ ہم لوگ اس میں تھے بھی نہیں سیلیکشن جب بھی ہوتی ہے ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن کون کس وجہ سے کہاں پر بیٹھا ہے اس کو دسکرسنا ہی کیا جائے تو بہتر ہے تو چیف سیلیکٹر تو آپ کو بھی بنانا چاہتے تھے چودی زکا شہف صاحب لیکن سونا کہ آپ نے اپنا بول جو ہے وہ انزیمام الحق صاحب کے کوٹ میں ڈل دی آپ کی مرضی آپ جواب دینا چاہے کچھ جواب نہ میں ہوتے ہوئے بھی ہاں ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں زکا صاحب کی کا انٹرس ضرور تھا اور مجھے صرف نوٹ انلی چیف سیلیکٹر بہت سی ڈیفرنٹ بڑی بڑی آپشن بھی مجھے ملی لیکن میں تھا کہ میرا شاید ابھی میں ریڈی نہیں تھا ایسی کوئی جواب کرنے کے لیے جو جواب کے زمرے میں آتی ہے تو میں نے اسی لئے ان کو نہ کر دی کہ میں جواب نہیں کرنا چاہتا سرویسز کرنا چاہتا ہوں جب بھی موقع ملا پاکستان ٹیم کے لیے تو میں سرویسز کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں لیکن جواب نہیں کرنا چاہتا اس لئے مجھے لگا کہ میں اس کام کے لیے میں نے ان کو نہ کر دی لیکن میں نے نائنٹیوڈو ورلڈ کپ کی بات کی تنہے تنہا جاوید میداد نے پاکستان کی بیٹنگ کا بوجھ اٹھایا اور پاکستان ٹیم کو چاہے سمی فائنل ہو چاہے فائنل ہو انہوں نے پاکستان ٹیم کے میچ کو فنش کیا بہبر اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ ریزان بھی ہے جو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ان کے ساتھ پارٹنر ہیں اب ونڈے کرکٹ میں وہ نمبر چار پر کھیل رہے ہیں یہ دونوں ملکے بھی تو پاکستان کی بیٹنگ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں پاکستان کو فنش کرا سکتے ہیں آپ ورلڈ کپ آسٹریلیا میں تھوڑی کھیل رہے ہیں آپ ورلڈ کپ انڈیا میں کھیل رہے ہیں دیکھیں ان دو پلیئروں کی کامیابیوں کا گراف تو بہت شاندار ہے اگر آپ پچھلے تین سال چار سال کے کرکٹ نکالیں تو ان دونوں نے ڈومینٹ کی ہے ورلڈ کرکٹ کے اوپر ونڈ کمس ٹو پلی فر پاکستان ونڈ کمس ٹو ونڈ میچز فر پاکستان لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ شاید آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ میچز نہیں جتوا پا رہے تو اس میں کنٹریبوشن دوسرے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے جو مجھے لگتا ہے کہ ایک مسنگ پارٹ ہے پاکستان ٹیم کا اگر میں ونڈے کسی ربات کروں تو چار پانچ پانچ اور چھے ابھی تک سیٹن نہیں ہو سکا ابھی پچھلے چھے ماہ تین ماہ پہلے ہم نے افتخار احمد کو موقع دیا اور مجھے لگتا ہے کہ افتخار احمد بہت اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ان کو آگے پیشے کیا جا رہا ہے تو دیکھیں از این اوپنر مجھے لگتا ہے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کی ونڈے کرکٹ میں جو پہلے تین نمبر ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ورلڈ کرکٹ کے اندر ٹو ونڈے میچز فر اینی کنٹری انفرشنیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں فخر زمان ونڈے کرکٹ میں آن ان آف رہے ہیں کبھی ان کے پروفارمز بہت شاندہ رہی ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی لین پیچ چل رہا ہے ام شور ہی وہ کام آؤٹ آفیٹ لیکن یہ لین پیچ پاکستان کے لئے نقصان دے اس لئے ثابت ہو رہا ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ ریڈی نہیں ہے عبداللہ شفیق مجھے لگتا ہے ویری ویری ٹیرنٹیڈ پلیئر لیکن جب آپ کسی کو پندرہ بیس میچز نہیں دیئے تو آپ اس کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ وہ ریڈی ہے یا وہ ابھی ریڈی نہیں ہوا محمد حفیظ ہے پاکستان کے ورلڈ کپ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری میں پہلے پانچ میں سے تین میچ نیزرلینڈ، شلنکا اور افغانستان سے ہیں انڈیا سے ہم نے میچ کھلنا ہے اور اسٹیلیا سے میچ کھلنا ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان پانچ میچوں میں سے اگر چار میچ جیت جاتا ہے تو یہ ورلڈ کپ آپ کے لیے بہت آسان ہو سکتا ہے آپ بلکل نہیں سوچ سکتے میرا اپنا سوچ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو ہر میچ میں اپنی جیت کی جو کوشش ہے وہ برقرار رکھنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے پانچ میں سے چار جیتینے کے بعد اپنے آپ کو بلکل ریلیکس کر دیں کیونکہ اس کے بعد آپ نے ساؤتھ ایفریکہ کے ساتھ کھیلنا ہے جو کہ بڑی مشکل ٹیم ہوگی پاکستان کے لیے کیونکہ وہ میچ پاکستان کا آئی تینگ بینگلور میں ہے جو کہ تھوڑا چھوٹا گراؤنڈ ہے اور ہٹنگ پاور میں مجھے لگتا ہے ساؤتھ ایفریکہ پاکستان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گی دوسری طرف چلا جاؤں تو آسٹریلیا کے ساتھ میچ ہے نیوزیلینڈ کے ساتھ میچ ہے یہ وہ ٹیمیں ہیں جو مارڈن ڈے کرکٹ کو اڈپٹ کر چکی ہیں تو ان ساری چیزوں کو اگر میں دیکھوں تو میں زیادہ تور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سٹارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوزیلینڈ سے ایک ایسا میچ ہے جس کو جیتنے کے لیے اتنی زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے پاکستان کو لیکن جب آپ اس کے آگے جائیں گے تو اینی ٹیم کن کمپیٹ ہارڈر وید پاکستان کرکٹ اور پاکستان کو جو موسٹ امپورٹنٹ جو میچ ہے وہ انڈیا کا میچ ہے کیونکہ انڈیا کے میچ کو جیت اور ہار کا بہت بڑا سائیکلوجیکل امپیکٹ آتا آپ کے اوپر کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے میچ کا جو ہارنے کے بعد آپ کا فیلیر آپ کے دماغ میں گزتا ہے جو پریشر آپ کے اوپر آتا ہے وہ انڈیا کے اوپر بھی پڑا تھا جب پاکستان انڈیا کو ہرایا اسیا کپ کے اندر یا ورلڈ کپ کے اندر تو جو آپ نے دیکھیں انڈیا ورلڈ کپ میں باہر ہو گیا اسی طرح پاکستان کو ابھی ایشیا کپ میں لے لیں تو ریسنڈ میں جب پاکستان انڈیا سے ہارا تو اس کے بعد وہ اگلا میچ شرلنکا سے بھی ہارا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے کہ انڈیا پاکستان کے میچ کا امپیکٹ وہ کیسے مینج کرتے ہیں سب سے پہلے تو میری دعا کہ پاکستان وہ میچ جیتے اور اگر انڈیا بھی جیتا ہے تو اس کے اگلا میچ آسٹریلیا کے ساتھ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا 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 اپوزیشن ہے جس کے جیتنے کی ایک ایک ایسپیکٹیشن ہے وہ بڑی ہائے ہوتی ہے اور پھر اگر اللہ نہ کرے آسٹریلیا کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے اور اگر اس میں بھی اچھا آقا پرفارمنس نہ ہوئی تو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان ٹیم کے لیے کھلا چیلنج ہے جو ہماری ٹیم اس وقت ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا میں موجود ہے اس میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جو اس سے پہلے انڈیا میں بینو لخمامی کرکٹ کھیلے مجھے لگتا ہے یہ چیلنج تو ہے لیکن وہ اتنا بڑا چیلنج اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ گئے ہی نہیں ہیں ایک جگہ پہ آپ کے لیے انٹری نہیں ہے جو کہ ہر بری انفورچنیٹ ہے کہ پاکستان کے یہ والے پلیئر وہاں انڈیا میں کھیلنے کا ایکسپیرینس ہی نہیں رکھتے کیونکہ ان کو موقع نہیں ملا لیکن جو موقع ملے گا مجھے ایم شور کہ جو چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے وہ وہاں کے کراؤڈ کا رسپونس ہوگا گو کہ انڈیا ایک ایسی ایسا ملک ہے جہاں پہ کرکٹ فینز آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور پاکستانی کرکٹرز کی بہت ویلیو ہے لیکن بہت سیم ٹائم اے پاکستان شاید وہ اتنی زیادہ نہ ملے پاکستان کو اپسنس اف نسیم شاہ آپ کو لگتا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی اور حارس رعو پاکستان کی باللگ کابوج اٹھا پائیں گے اٹھا تو پائیں گے لیکن اس بیگ چیلنجھ فر دیم آسو بینگ ایسی ایسی ایجرینج پر بلے کہ ایچ ایم ایرینج گیم وہاں پہ کلی کرتے ہیں اور یہ دونوں کی انجری زون کہیں نہیں کہیں پہ ہٹ ٹوے میں ہیں بکوز ہم نے جو شورٹ کمنگز کی جو میں بات کر رہا ہوں یا جو پلیننگ کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے یہ والے پلیئر ایشیا کب سے پہلے لیکس کھیل رہے تھے ساری اور ہمیں ایک بہت بڑی وجہ تھرو میڈیا اور تھرو پاکستان منجمنٹ پتہ لگی کہ فٹیگ was one of the zone جس کی وجہ سے پلیئر اچھا پرفارم نہیں کر سکے تو جو میرا یہ سمجھ اکل یہ کہتی ہے کہ جو پندرہ دن کا زون فٹیگ کا اگر برداشت نہیں کر پائے تو وہی ڈمانڈنگ ٹو مچ فرم دوز ٹو پلیئر کہ نسیم شاہ ہاریس اور شاہین سارے میچ کے لئے اور فورٹی ایٹ ڈیس کے لئے فٹ رہے سو آئی ٹھنگ پرسنلی ہمیں ضرور اپنی بینچ سٹریند کو ساتھ ساتھ کھلانا ہے تاکہ ان کے اوپر ہر میچ کھیلنے اور ہر میچ میں دس آور کرنے کا پریشر نہ ہے محمد حفیظ دوہزار انیس ورلڈ کپ میں انڈر دے کیپٹن سی وکیٹ کیپر سرفراز آپ کھیلے پاکستان نے افغانستان کو ہرایا پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرایا پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا پاکستان نے نیوزلینڈ کو ہرایا اس ورلڈ کپ میں پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ پانچ میچ فینش کر سکتا ہے دیکھیں ضرور کر سکتا ہے لیکن میں یہ پھر میں بات وہ کروں گا کہ جو آٹھ سے دس پلیئر ہیں جن کو پچھلے تین سال میں بہت زیادہ کرکٹ ملی ہے سب سے پہلے تو ان کی پورے ورلڈ کپ میں فٹنس is a question mark to me ہو سکتا ہے کوئی بیٹسمن ایسی زون میں چلا جائے کوئی ایک میچ نہ کل سکتا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ شریلنکا والے میچ میں اچانک امام الحق جو ہیں ان کا بیکس پیزم آگا اور کسی کو بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو آپ کے پاس ریپلیسمنٹ کیا ہے اگر یہ چیز بابر کے ساتھ ہوگی تو آپ کا تو کوئی ابھی تک وائس کپتان ابھی تک اس نے لیڈنگ نہیں کیوی اس نے ایک میچ میں بھی کپتان ہی نہیں کیوی وانڈے میں تو اگر اللہ نہ کرے بابر آزم ہمارا مین پلیئر اللہ نہ کرے ایسا ہو اگر اس کو کوئی شو آگیا تو کون ہے جو آپ کو شاداب is a وائس کپٹن لیکن اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے ابھی تک وانڈے کرکٹ میں پاکستان کو لیڈ نہیں کیا تو دیٹ اس اگین وان او دی چیلنگ جو ہم کسی ایک نئے بندے کو پڑھتا ہے اگر آپ نے ریکومنٹ کیا ہے یا نہیں کیا کیا فرق پڑھتا ہے ایس اگر ایس اگر ایک بیس پردوسر با پاکستان ایس اگر پلیر اور انہوں نے پہلے بھی اپنے تنور میں بہت شاندار پرفورمسیں دی ہیں بہت بہترین پاکستان ٹیم پر پرفورمس ریج چیمپنز ٹوفی جیتے ہیں ورلڈ کپ کے اندر بھی ہم لوگ نے اچھا پرفورم کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ریکومنڈیشن کیا ہو یا یا نہ کیا ہو ان کو ایس اگر کسی ریکومنڈیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے ہیس لیجنڈ ہیمسلف اور ان کو اگر یہ موقع ملا ہے ایس اگر یہ موقع ملا ہے ایس اگر یہ موقع ملا ہے دیکھیں اس میں ہاں اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے کہنے سے نہ تو ان کو رکھا گیا اور میرے کہنے سے نہ ان کو نکالا جائے گا ورلڈ کپ 2023 محمد حفیز کی چار سیمی فائنلس ٹیم ہے دیکھیں جو میں پہلے کہہ چکم پاکستان دل میں ہے تو سب سے پہلے پاکستان ہے دوسری انڈیا ہے تیسری انگلینڈ ہے اور چوتھی مجھے لگتا ہے آسٹریلیا بسرم آپ اپننگ پیئر میں سٹرگل کر رہے ہیں فاخر زمان ہمارے ورلڈ کپ تھے ٹھیک پہلے آؤٹ او فارم ہو گئے بولنگ میں بھی ہمیں یہی مسئلہ ہے کہ نسیم شاہ بالکل اچانک ٹورنمنٹ چھوڑ کر آؤٹ ہو گئے وہ اچانک نہیں ہوئے یہ بھی ماں آپ کو بتا دوں اچانک نہیں ہوئے ورلڈ کپ سے پہلے تو اچانک ہی کہیں گے اچانک نہیں ہوئے نا آگے چلیں جب میں نے بس جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا اچانک نہیں ہوئے اچھا جس طرح آپ نے انزمام کا جواب جو ہے گھما دیا بہت شکریہ آپ کا محمد عفیز پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کیاپٹن کی گفتگو آپ نے سنی ورلڈ کپ 2023 بابا رازم کی خیاد میں پاکستان تاریخ رقم کر سکے گا انیس سو ستاسی میں پاکستان بھارت سے کامیاب لوٹا تھا انیس سو ننانوے میں پاکستان کو بھارت کو بھارت کی گھر میں شکست دی اور اب کیا دو ہزار تیس ورلڈ کپ میں پاکستان چیمپین بن کر بھارتی سرزمین سے کامیاب ہو کر پاکستان لوٹے گا یہ ایک بڑا سوال ہے یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام تھا محمد عفیز نے ہمارے سوالوں کے جواب دیئے ورلڈ کپ 2023 میں ٹیم پاکستان کے امکانات توقعات پر ہم نے ان سے گفتگو کی یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام تھا ٹوٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل و کھلاڑی ترقی کرتے رہے اپنے آج کے مہمان محمد عفیز کے ہمراہ سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ سید یا حسینی آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ